ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح بھٹو کی ڈسکوالیفکیشن کی گئے جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے وجہ نزاز صوبہ پنجاب تھا پین اے نے بلوچستانز میں انتخابات کا بائیکارٹ کیا جبکہ اس کے لیڈروں نے اپنے مضبوطی تکانے کراچی اور صوبہ سرحد میں کامیابی حاصل کی تھی فوجی سطلاق کو استعمال کرتے ہوئے کہا جا ستا ہے کہ انیس سو ستتر کے انتخابات میں پنجاب پانی پت بن چکا تھا وہ جو پانی پت کی جنگ جیت جاتا انتخابات میں فتح ستا لگتا قومی اسمبلی کی کل دو سو سترہ سیٹوں میں ایک سو اکیس نشستیں پنجاب کی تھی صوبہ اسمبلیاں بلوچستان میں چالیس اور صوبہ سرحد اسی صوبہ پنجاب میں دو سو چالیس اور سندھ میں سو نشستیں تھی تین اسمبلیوں کی کل نشستوں کی تعداد پنجاب اسمبلی کی نشستوں کی کل تعداد سے بیس نشستیں کم تھی یہی صورتحال وفاقی اسمبلی کی تھی اس لئے اگر دھاندلی کی ضرورت تھی تو اس کا ضرورت مالا گند یا مری بکتی سہرائی پہاڑی لاکھوں میں نہیں بلکہ پنجاب کے میدانوں میں دن کی پوری روشنی میں ضرورت تھی پنجاب کی عبادی کل عبادی کا 66 فیصد پنجاب سے سب سے اہم صوبہ تھا ایک پنجاب میں دھاندلی ثابت نہیں کی جا سکتی تو اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ دھاندلی سیرے سے ہوئی ہی نہیں جیسا کہ خود کرتا سیبس میں بیان کیا گیا کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی آسانی سیکسریت سے کامیابی حاصل کی پولنگ کے دن کے بارے میں کرتا سیبس میں جو کہ 34 صفات رکھے گئے ہیں ان میں سے صرف چار پنجاب سے تلق کرتے ہیں اگر کوئی دھاندلی کی بھی گئی تو کرتا سیبس کے اشواہد پیش کرنے اور مجھے اور میری حکومت کو گھنونہ ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا ان چار صفات میں متضاد غیر متعلقہ معلومات فرام کی گئی تھی انکوائری کمیٹی نے جو دو سو بیانات جمع کیے ان میں دو افسروں کے بیانات انتہائی معلوماتی اور اہم نویت کے حامل تھی اور ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان پیپر پارٹی نے ایسا کوئی مرکزی منصوبہ یا حدایت نامتیار نہیں کیا تھا جو عالمی سطح پردھاندلی کے لیے کیا جاتا ان میں سے ایک بیان سابق جیپٹی کمیشنل لائل پور مسٹر نوید آسف کا ہے جو کرتا سیبس کے صفحہ 319 پر ہے مزید براہ صفحہ 914 اے پر بیان کرتا ہے کہ اپنی بہترین صلاحیت اور یاداش کو گنگالنے کیلئے میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی موقع پر کمیشنل ڈی سی کی میٹنگوں میں اس حدایت کا ذکر نہیں آیا کہ ایسی حدایت دی گئی ہوں کہ پاکستان پیپر پارٹی کے امیدواروں یا ان کے حامیوں کی قانونی خلاف وردیوں کو نظرانداد کیا جائے مجھے قطن یاد نہیں آتا کہ مجھے کوئی ایسی حدایت انتخابی مہم کے دران انتخابات کے دن دی گئی ہوں صفحہ 919 اے پر اس کا بیان ہے کہ مجھے غیر مستند بیلٹ پر انتخابات میں کسی بھی حلقہ انتخابات میں استعمال کرنے کے لئے فراہم نہیں کیے گئے اس سلسلے میں کسی بھی امیدوار کی طرف سے کوئی تحریری شکایت بھی ملصول نہیں ہوئی مجھے اس قسم کی بھی کوئی شکایت کسی حلقہ انتخابات یا کسی الیکشن ایجنٹ کی طرف سے زبانی یا تحریری نہیں ملی کہ کسی الیکشن بیک کے ساتھ کسی قسم کی کوئی گڑ بڑی کی گئی ہو دوسرا سرکاری افسر مسٹر محمد اسکر خان ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پلیس جو بات ذہن شین کرنے کے قابل ہے کہ مسٹر اسکر خان میرے مقدمہ قتل میں ایک گواہ بھی تھے راب درشید ایک سابقہ آئی جی پولیس نے سپریم کورٹ کے سامنے جو بیان حلفی پیش کیا اس میں اسکر خان کے بطورے ایک پولیس افسر اس کے رویہ کے بارے میں انتہائی ناخشگوار رپورٹ دی گئی جو مسٹر اسکر خان کے خلاف اس کے عمرانہ اور افسرانہ رویہ کے خلاف قیتوں کی تحقیقات کے انتیجے میں تھی اسکر خان نے اپنے بیان میں انتخابات کے دن کسی قسم کی غیر قانونی اور غلط حرکات کا ذکر نہیں کیا اس کے پاس کوئی ٹھوز ثبوت نہیں اور جو کچھ کہا اس کی نفی صوبے کے چیف سیکرٹی نے کر دی تھی جس کے بارے میں کرتا سے بسن لکھا کہ وہ دھاندلی کے کھل جا سم سم کی چابی رکھنے والا بیوروکلیٹ تھا اس سلسلے کی اگلی کڑے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیچھے اللہ حافظ موسیقی موسیقی